کہ گزشتہ سال جب یہ وبا کی پڑا ہوئی تھی ہمارے ملک میں تب مرکز کو لے کر کے جو ہے بڑا بوال کھڑا ہوا تھا نہ صرف برسر اقتدار بی جے پی کے لیڈران بلکہ گودی میڈیا بھی جو ہے تبلیغی ویرس کرونا جہاد تبلیغی بم اس طرح ہو رہا تھا اب کم کے میلے کا جب معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پینتیس لاکھ پینتیس لاکھ تقریباً لوگ ہیں جو سنان کرنا ہے نہ فاصلہ ہے نہ ماسک ہے نہ کچھ ہے اور کوئی اس کے بارے میں بولنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے میں جو ہے کوئی ایسا پر اخلاق میسج غیر مسلمانوں کے لیے گودی میڈیا کے لیے اور جو بی جے بی لیڈران ہیں ان کے لیے گودی میڈیا تو پوری طریقے سے بکا ہوا ہے ضمیر نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہے لہٰذا اس کا احساس مر چکا ہے اس کے لیے تو ہماری کوئی بات نہیں ہے البتہ ہندوستان میں برادران وطن کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو انصاف پسند ہے وہ اپنی زبان کھول رہے اور کمب میلے کے اوپر وہ برابر تلقید کا نشانہ بنا رہے وہ دونوں کا موازنہ کر کے بتا رہے کہ گزشتہ سال تم نے بہت معمولی تعداد مرکز میں موجود کو تم نے اتنا بڑا ہوا بنا دیا تھا اور سارے کرونا کا ٹھیک رہا ان کے سر پر لاکھ بڑا تھا اور آج کمب میں اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھل رہی ہے اور پورا ملک داؤں پر لگ چکا ہے دو سو کے قریب سنت وہاں کے جو ہے متاثری نہیں پانسو کے قریب لوگ اس میں چڑی وہ متاثر ہیں اب یہ پورے ملک میں جائیں گے وہاں سے وہ کرونا لے کر کے جائیں گے تو ملک کے انصاف پسند برادران وطن اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اٹھانا چاہیے اور یہ انصاف کا تقاضہ ہے اور سب سے بڑھ کر کے نقصان تو جو ہے ہمارے اپنے ملک کا ہے ہمارے بھائیوں کا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو وہ ہمارا بھائی ہے اس کی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر حکومت کا اجازت دینا اس میلے کے لیے جبکہ یہ کرونا پھیل چکا تھا یہ حکومت کی دوگلی پالیسی ہے یہ حکومت کی پالیسی کو عوام کو سمجھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دوبارہ اقتدار سونکنے سے پہلے ہزار مرتبہ سونجنے کی ضرورت بہت رسول جلال